مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کی علامتیں بیان کی ہیں جن میں ایک بہت بڑی علامت ایگریمنٹ کی خلاف ورزی بولو نہیں معاہدے نہیں توڑتے صحابہ کے واقعات ہیں ہمارے نبی کے واقعات ہیں کیسے کیسے اپنی زمان کو پورا کیا سولہ حدیبیہ میں دیکھ لیں آپ معاہدہ ہوا سارے ان کی مرضی کے معاہدے ہو گئے لیکن جب ہو گئے تو ہو گئے ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ادھر سے جو مسلمان ہو کر ادھر آئے گا آپ اس کو واپس حوالے کر دیں گے غیر مسلموں کے آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے اب یہ بظاہر بظاہر یہ تو بہت مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو کوئی بات نہیں ابھی ان لوگوں کو بچاؤ جنگ بندی کرو کسی طرح سے جو ہوگا اپنی ذمہ داری بھرو مسلمان اس سے ہمیں بھی پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت سے کام لیا ہے ہمارے ہاں ہر کام جذبات سے کرنا چاہتے ہیں بس ایک دن میں سب کچھ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کیا ہو بولو نا بند ہو جنگ نہ ہو ہمیں موقع ملے کچھ دعوت کا اور دوسرے قبیلوں سے جنگ کا موقع ملے جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر یہ نہیں مان رہے معاہدے پر آمادہ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ان کی شرطوں پر مان لو اس میں نقصان کم ہے اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نقصان زیادہ ہے پوری زندگی میں انسان کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے پوری زندگی انہی اصولوں پر فقہ کا قائدہ ہے ہمیشہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا اب جب ایسی پولیسی بناتے ہیں لوگ تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو نقصان ہے اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں کرو گے یہ تو بڑا نقصان ہے لیکن نہیں بس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نقصان ہے یہ تو نقصان ہے یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو بھائی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ڈاکٹروں سے بھی لوگ لڑتے ہیں آپ نے یہ دبا کھلائی اس کا تو مجھے یہ ہو رہا ہے اس کا تو مجھے یہ نقصان ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں نہیں کھلاتے تو پھر اس سے بڑے مسائل ہوتے تو کسی کو بھی نہیں معاف کرتے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا حضرت ابو جندل رضی اللہ ابھی ایگریمنٹ پر سائن نہیں ہوئے زبانی ایگریمنٹ ہو گیا سگنیچر نہیں ہوئے مہر نہیں لگی ہے زبانی ہو گیا اسلام زبانی ایگریمنٹ کو مانتا ہے نا ریٹن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ثبوت رہے ہم دکھا سکیں اصل تو کیا ہے نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے تب ہی جیسے میں نکاح پڑھاتا ہوں نا حالکہ نکاح نامہ بھی بنا نہیں ہوتا تو دولہ ٹینشن میں ہوتا ہے مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے اور خالی کاغذ پر مفتی صاحب نے دستخت کر دی ہے یہ کیا ہو گیا تو تسلی رکھیں جب زبانی نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا وہ تو پھر بندہ رکھا ہے ہم نے وہ آپ سے سائن لے لے گا میرے سائن وہ پہلے لے چکا ہوتا ہے بیوی ریجسٹر کروانی ہے آپ کے نام بس یہ رہ گیا مالک آپ بن گئے ڈیلیوری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ بریجسٹریشن رہ گئی ہے وہ ڈاکومنٹ میں چلتی رہ گی اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے اور اگر آپ کہنی بیگم کا ارادہ بدل گیا یار ابھی کاغذ میں تو ہوا نہیں تھا ڈاکومنٹ تیسے گاڑی کوئی بیچتا ہے نا اور ڈاکومنٹ ابھی دیئے نہیں اور پیسے لے کے بھاگ گیا تو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یار مفتی صاحب تو نکہ پڑھا کے نکل لئے ڈاکومنٹ تو بنے نہیں اگر لڑکی والے کل مکر گئے پہلی بات آپ کا کون سا پیسہ خرچ ہوئے اس کے اوپر وہ تو گاڑی کے پیسے لے کے بندہ بھاگ جائے تو بھاگ جائے یہاں تو آپ نے کیا دیلہ بھی خرچ نہیں ہوا آپ کا دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بطور گواہ کے جہاں بلائیں گے ہم گواہی دیں گے بھائی اس کا نکہ ہم نے خود پڑھایا ہے تو گواہوں کو بھی تو اسلام بھی مانتا ہے حکومت بھی مانتی ہے تو اس لئے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم بتا دیں گے بھائی ایسا نہیں ہے ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتے تو جو مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتا وہ ڈاکومنٹ لے کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بی بی آپ کے نام بھی ہو جائے گی تو کسی کام کی نہیں ہے عدالت میں جب جائے وہ کینسل کروا سکتی ہے عدالت نے ماشاءاللہ حرام خوری کے جو دروازے کھول دی ہیں جنرل مشرف کے کہنے پر عدالت کا شاید قصور نہیں ہے جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پر یہ قانون بنایا ہے تو عدالت تو پابند ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ جو زنا کے اڈے کھل گئے ہیں ہماری عدالتوں میں کوئی بھی عورت جائے بی بی جائے بولے مجھے نہیں رہنا میاں کے ساتھ عدالت کہتی ہے یہ لوگ کھولا کے ڈگری جاؤ تمہیں جو معشوق تمہارا جو عاشق ہے جاؤ اس سے جا کے شادی کرو شوہر میں کوئی بھی خرابی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو یہ چل رہا ہے تو اس لئے یہ بیگم شے گم اپنے نام کرانیم کی ٹینشن نہ لیا اگرے نام ہو کے بھی دو منٹ میں چاہے گی یہاں سے نام اٹوا گیا اسیم بھائی کا نام ڈال لے گی جو اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ والا داد اچھا لگ رہا ہے یہ والا ڈال دو تو چل جاتا ہے عدالتوں نے یہ حرام خوری ما شاء اللہ طبیعہ سے ہو گئی اب یہ اور خاموش بھی ہیں لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھارے اس کے خلاف پتہ نہیں کیا ہو گیا میں حیران ہوں تو خیر کیا یار بات کہاں سے کہاں چلی جاتی جی تو میں ہی ارز کر رہا تھا یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا انصر بہت اہم ہے نا تو اس لئے تھوڑا سے اس کو میں زیادہ ہائلائٹ کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اب اس اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظر تبو جندل مسلمان ہو کر آگئے اس دوران بڑی وہاں مشقت گزاری انہوں نے اور فرار ہوئے وہاں سے کہ اب میں آ رہا ہوں مدینہ مسلمان بنا دیں گے ادھر آئے ہیں ادھر مشرقین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو ان کو ہمارے حوالے کرو کس قدر صحابہ پہ قیامت گزری ہوگی غیرت مند آدمی کے لئے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا آدمی آیا ہو اور آپ ان کے حوالے کر دیں وہ تو اور ظلم کریں گے یہ آزمائش مسلمانوں کی بھی تھی اور حضرت ابو جندل کی بھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو حوالے کیا جائے یا منع کر دیا جائے یہاں مت آؤ اور وہ پھر بھی دین پر قائم رہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھئی اگریمنٹ ہو چکا ہے کیسا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور آج اگریمنٹ کرتے ہیں اگلے کو بے وقوب بنانے کے لئے کہ ابھی تو معایدہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے پیسہ تو نکالیں کسی طریقے سے ویسے دینی رہی ہے شرافت سے اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اپنے فائدے کے لئے بنا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دینے کے لئے بنا رہے ہیں مجھے آپ ایک باہ بتاؤ حضرت ابو جندل تو مسلمان تھے اور ان کا ایمان اس لیول پہ تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے نبی کی زیارت ہوئی ہو اور مکہ میں جہاں کوئی مفاد ہی نہ ہو اسلام قبول کرنے میں اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے اپنا خاندان تو ان کی ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں پیسے کھانے کے لئے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے ہمارے پیش نظر اسلام نہیں ہوتا تو بتائے کہ جب اسلام بھی ہے تو بھی معاہدہ نہیں توڑنا تو دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لئے دوسرے کا مال کھانے کے لئے معاہدہ توڑنا کہاں سے جائز ہو گیا آج جو معاہدے توڑے جا رہے ہیں اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر کفر نباشت اگر معاہدہ توڑ دیتے تو حضرت ابو جندل کو فائدہ ہوتا نا اس کا کہ بھئے مجھے پناہ مل گئی اس کے باوجود بھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا فائدہ کی باوجود نہیں توڑا تو اسلام بتا رہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے کہاں سے ایگریمنٹ توڑ سکتے ہو گئی یہ کہاں سے جائز ہے تو حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا ان کے حوالے کر دیا وہ تین مندے آئے کہ وہ نے کہا کہ لے جاؤ ان کو وہ گرفتار کر کے لے گئے حضرت ابو جندل تھے ہوشیار ایک تو ایمان پکا تھا انہوں نے کہا نبی جو کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں ایمان مضبوط تھا نہ مرتد ہوئے نہ اسلام سے پھرے انہوں نے کہا کہ مشرقین کے بارے میں سوچا کہ نبی کا معاہدہ ہے نا تم سے میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے دل میں سوچا پھر ایک چال چلی وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا دو تھے یا تین تھے مجھے بھی یاد نہیں ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے اس نے کہا ہاں اور مکھن لگانا شروع کیا یہ مکھن اچھا والا مکھن تھا یہ کوئی غلط سینس میں نہ لے کے جائیں جو آدمی غلط ہوتا ہے نا وہ اپنی تعریف سے چوڑا ہو جاتے کہا ایسی خوبصورت تلوار یار یہ وہ اس نے پکڑا دی وہ زبردست چیک کر کے دیکھو جیسے ہی آئی ہے ہاتھ میں انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تو مارا کوئی معاہدہ نہیں ہے اسی کی گردن اڑا دی دوسرا بھاگ گیا یا اس کو بھی مار دیا اس کے بعد یہ ساحل سمندر پہ چلے گئے نا ساحل سمندر پہ وہاں جا کے قرار ڈالا جو نہ مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا جو مسلمان ہوتا ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں تو سارے ادھر ہی چلے جاتے یہ دیکھ پورا لشکر تیار ہو گیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دی ہے قافلوں کے ساتھ ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے نبی کا ہے نا ہمارا تھوڑی کوئی ہم تو نبی کی کسٹڈی میں گئے نہیں ہیں تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرقین اتنے تنگ آگئے انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دی ہے خود بخودی تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا وقتی نقصان ہوتا ہے نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور جو جھڑ بولتا ہے دو نمبری کرتا ہے اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے اور اللہ کی عادت ہے دو نمبر پکڑا جاتا ہے یہ ایسی چیزیں جو زیادہ ارثر چلتی نہیں ہیں تو میں ایس کر رہا تھا کہ اسلام نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی وہ یوں کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈال لیں وائپر والے کو بیس روپے پکڑا دیئے پہلے پانچ کا ڈور تھا بیس روپے ہو کر دس بیس ہو گیا ہے تو ہم نے بھی صدقہ کر دیا یہ بھائی ایسے ہے کہ یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں صفائی نصف ایمان ہے یہاں بات چل رہی تھی ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہیں مسلمان تو مومن سیدھے سے ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے ہاں اندر کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کتنا حساب کتاب صاف سترہ ہے کے نہیں ہے لیکن باہر کا معاملہ تو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں نا کیا گند ہے ماشاءاللہ کیا خاص طور پر کراچی پنجاب میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے کراچی تو کچھرا کنڈی کا دوسرا نام بن گیا کھڑے روڑ کی حالات دیکھو ایک بوڑی خاتون رکشے میں بیٹھی چیخیں نکل گئیں ان کی بیچاری کو اتارنا پڑا کیونکہ کمر کے مسئلے تھے وہ رکشہ اور اوپر سے کھڑے تو وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے ان کے جو پوتا تھا اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے نکالیا ہے یہاں سے وہ بیچارہ غریب آدمی تھا وہ نہیں ٹیکسی ایفورڈ کر سکتا ٹیکسی میں دھکے نہیں جھٹکے نہیں لگیں گے اس کو جنہیں ظاہر ہے کراچی کے کھڑے کا کسی بھی ٹائم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بھی ٹائم پر کھڑا آ سکتا ہے سپیڈ بریکر بھی اتنے بڑے بڑے اونچے جیسے کٹی پہاڑی ہے پوری پہاڑی ہے یہ نا ایسے سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے میں ایک دوائے گاڑی میں آ رہا تھا تو سپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا ہم سپیڈ میں کوئی نشان ہی نہیں سپیڈ بریکر ہو گاڑی جو اتنا اچھل کے دھڑام سے نیچے گری ہے میں خود تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بچ گئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں گاڑی کا انجن ہی انجن آئل لیگ ہونا شروع ہو گیا اور وہ سارا انجن آئل ختم اور انجن کیا ہو گیا سیز اب جب انجن سیز ہوتا ہے تو پھر میکینک پہناتا ہے آپ کو چیزیں مختلف قسم کی وہ ایک نئی ٹینشن ہے وہ بیس وہ اگر دس ہزار کا خرچہ ہے تو ایک لاکھ کر کے بتائے گا وہ پھر اس میں پانچ چیزیں اور نکالے گا وہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف عرضی چھوٹ ہمیں تو ایک میکینک اب مل گیا الحمدللہ دیندار ہے لیکن اس وقت تجربے نہیں تھے زیادہ تو وہ پھر الگ سے ٹوپیاں کرانا شروع کرے گا بیس چیزیں الگ نکال دے گا وہ اس میں اور پھر ایک دفعہ میکینک کے پاس چلے گئے قیامت تک اب آپ جاتے ہی رہو کچھ ایسا ٹیکہ لگائے گا گاڑی میں یہ جو ہے اب آپ اسی کے قیامت تک کے لیے محتاج ہو گئے الائنٹمنٹ ہی صحیح کرتے رہا اس ساری زندگی بیٹھ کے اس کی جو بھکتے ہیں وہ ہی بتا رہے ہیں یہ والا ٹائرے در ہوا ہے تو یوں کرو گے تو اب تھوڑا سہی در ہو گئے میرے پاس بائیک تھی ایک دفعہ میں گرا اس سے ون ٹو فائف تو میں گرا نا تو اس کا وہ جو ٹی ہوتا ہے نا آگے سے ٹیڑا ہو گیا اب مجھے طبیعت میں ایک تھوڑی سی مزاج یہ ہے کہ بھائی یہ صحیح سیدھا ہونا چاہیے اتنی ون ٹو فائف زیرو میٹر رکھی بھی ہے تو یہ تو ٹی تو صحیح ہونا ایک سال میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کسی کا باپ بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکا ڈینٹر کے پاس لے کر گئے وہ ادھر کرتا تو تھوڑا سا ادھر ہو جاتا اب میں نے کہا تمہیں کام آتا ہے تو بتاؤ نہیں آتا تو رہنے دو آتا سب کو ہے آتا پھر آخر میں کہنا کہ کمپنی لے جاؤ کمپنی لے جاؤ ون ٹو فائف کی جو کمپنی ہے نا وہ کرے گی تو مجھے پتا تھا وہ بھی نہیں کرے گی کمپنی تو مجھے نہیں پتا کیا کرے گی کمپنی بیٹ گیس میں اتنے کی بائیک نہیں ہے جتنے کمپنی پیسے لے لے گی اگر کر بھی لے گی تو تو معاہدوں کی خلاف ورزی معاہدوں کی خلاف ورزی جھوٹ جھوٹ بھی تو معاہدے کی خلاف ورزی جھوٹی کی ایک قسم ہے نا جھوٹ کی ایک قسم ہے جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں تو بات وہیں سے چلی تھی وہ کہتے ہیں نا شاعر نے تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی ہماری جو دعویٰ ہوتا ہے نا خوپڑی میں اتارنے کے لیے ہتوڑے کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے ایک مضبوط دیوار میں اتنی سی کیل ٹھوکی جاتی ہے پچاس ساٹھ دفعہ ہتوڑا مارا جاتا ہے تو اس لیے وہ جو دعویٰ ہمارا مختصر ہوتا ہے لیکن اس کو خوپڑی میں اتارنے کے لیے جو ہم جو چوٹ مار رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک ایک سوہ سوہ گھنٹے کی چوٹے ہوتی ہیں دعویٰ آخری پانچ ملٹ کا ہوتا ہے تو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ میں صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور بولے کیا جا رہے ہیں